چار جنوری کو دلی میں سریعام ایک بدماش کے حملے کے بعد اے ایس آئی شمبو دیال جو ہیں انہیں ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی جب ان پر حملہ ہوا ان کے آس پاس قریب 20 لوگ موجود تھے اگر انہوں نے سونج بوجھ دکھائی ہوتی تو آج اے ایس آئی شمبو ہمارے بیچ میں ہوتے حملے کی تصویریں سامنے آئی کل ہم نے آپ کو دکھائی بھی تھی یہ تصویریں بدماش اے ایس آئی کو چاکو مارتا رہا لیکن کوئی بچانے والا نہیں آئے لوگ موگ درشک بن کر دیکھتے رہے کسی نے اے ایس آئی کو بچانے کی کوشش نہیں کی اگر دلی کے لوگوں نے ذرا بھی دلیری دکھائی ہوتی تو آج اے ایس آئی شمبو دیال ہمارے بیچ میں ہوتے تو تماش بین ہمارا سماج ہمیشہ سے رہا ہے اور یہاں پر بھی تماشا ہی دیکھتا رہا کائرتہ اس میں چھپی ہوئی ہے آپ سوچیں یہ اتنے لوگ ہیں یہ بھیڑ بن جاتے ہیں اتبات مچانے میں یہ آگے ہیں لیکن اچھے کاموں میں آپ ان سے امید نہیں کر سکتے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دلی سے راجو راج ہمارے ساتھ ہمارے سہیوں کی جڑے ہوئے ہیں راجو راج ہم نے کل بھی اس خبر کو دکھایا تھا تصویر کو دکھایا تھا اور کئی پہلوں پر بات بھی ہوئی تھی لیکن ایک چیز جو ساف سمجھ میں آ رہی ہے دلی کی جنتا یہاں پر جو نظر آ رہی ہے وہ تو حد کائر ہے کائرتہ ہی ہے تماش بین ہے تماشا دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بلکل جینت سب سے بڑے سوال ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دلی کا بے درد دل سامنے دیکھنے کو ملا چاہے وہ نربیہ کانڈ ہو یا تمام ایسی گھٹنا ہے جس کی تصویریں سامنے آتی ہیں اس میں کس طریقے سے لوگ صرف موق درسک بنے رہتے ہیں اور کائرتہ دکھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے گھٹنا ہے گھٹ جاتی ہے جہاں پر لوگ چاہتے تو گھٹناوں کو روکا جا سکتا تھا کسی کی جان بچائی جا سکتی تھی میں اسی جگہ پر ہوں مائیپوری میں جہاں پر چاہت تاریخ کو یہ گھٹنا گھٹی اور ٹھیک اسی جگہ پر سام کا وقت تھا چار وجہ کا وقت تھا جب سمبودیال اس آروپی کو پکڑ کر انہی گلیوں سے لے کر آ رہے تھے اور ٹھیک اسی جگہ پر جب سمبودیال یہاں پر پہنچے تو اس آروپی انیس نے اپنے جیب سے چاہکو نکالا اور تاور طور حملہ کر دیا اور اس بھیر میں جو تصویریں سامنے آئی نشیط طور پر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیسے رازدھانی دلی میں کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو لوگ مکدرسک بنے رہتے ہیں تماشتوین بن جاتے ہیں اور کوئی بھی بچانے کے لیے سامنے نہیں آتا ہے ہمارے ساتھ وہ مہلاوی ہے وندنا جس کے سکایت پر سمبودیال اسی مائیپوری میں آئے تھے اس کے موبائل فون جو چھینہ گیا تھا ان کے پتی کا اسی کے لیے یہاں پر جانچ کے لیے آئے تھے اور اسی دوران سمبودیال پر تاور طور چاکو سے حملہ ہوا جس کے بعد وہ گھائل ہوئے اسپطال میں بھرتک رہے گیا جہاں پر ان کی موت ہوگی وندنا جی آپ نے دیکھا آپ کی شکایت پر سمبودیال یہاں پر آئے تھے کیا وہ اکیلے آئے تھے ہاں اکیلے آئے تھے میں بولی کہ آئی کہ سر چاکو لیا ہے تو وہ اکیلے آئے تھے لیکن جب ان پر وہ پکڑ کے لا رہے تھے تو تاور طور اس پر چاکو سے حملہ کر رہا تھا اتنے سارے تھا دن کا وقت تھا کسی نے انہیں بچانے کی کوشش سر بچانے کوشش بہت کریں جب چاکو کوئی نہیں بچا پایا لیکن اگر دو تین لوگ مل جاتے تو ساید بچا سکتے تھے ایک ہی آدمی تھا اس کو پکڑا جا سکتا سمبودیال نے کافی دیر تک اسے پکڑے رہا اس کے ساتھ لڑتے رہے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ کی سرکشہ کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اور اس کے باب جود بھی یہاں تمام لوگ تھے بھیڑ بھی دکھ رہی ہے لیکن کوئی دلیری نہیں دکھایا کوئی بہادوری نہیں دکھایا اور سمبودیال اکیلے بہادوری سے اس سے لڑتے رہے سار بچاوک بہت کوشش کر رہے بہت جاکوک دیر کے مارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سوچے کون لاغ ہو گیا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوگا بچا سکmate خوری بچہ سکون لاغ ہوئی مگا جب کمار کوئی نہیں بچا پایا آپ نے کیا شکایت دی تو میں بولی کہ میرا آتمیا چھوٹے چھوٹے پیسک بعد کرتے survived میرا پت میں آیا چھوٹے پاس گئی بولی میرا موبائل میں دیں نہیں دیا چاکو چاکو ڈروا کے ڈھمکا کے بھگا ڈرک مارا پھر تھانے پھون لگائی تھانے پھون نہیں لگا پھر میں بھاگتے بھاگتے گئی سر کے پاس تھانے پہ پھر سرک لے کے آئی پھر اس کے باد پکڑ آئی میں پکڑی میں بھی پکڑی میرے چوٹ بھی لگ گئی میں پکڑی اگرے بعد پھر لائکے سر لائکے آتے سمائے چاکو نکال کے بس مارنا شروع کتنے لوگ تھے اس وقت یہاں پر پندرہ بیس لوگ پھر سنیے پندرہ سے بیس لوگ یہاں پر تھے اور کوئی بھی وہاں پر اگر بہدری دکھاتا تو سید اس وقت سمبود دیال کی جان بچائی جا سکتی تھی تمام یہاں پر لوگ تھے چونکہ ایسا نہیں کہ اندھیرہ کا وقت تھا یا کافی سنناٹا تھا کوئی نہیں تھا سارے لوگ کے دکانے کھولی ہوئی تھی سب کوئس تھا اس کے بابجود بھی کوئی بھی یہاں پر آگے بڑھ کر یہ کوشش نہیں کیا تو ساید اس روپی کو پکڑا جا سکتا تھا جس طریقے اس نے تاور طور سمبود دیال پر حملہ کیا اتنا ہی نہیں جو روپی تھا یہاں سے بھاگنے کے بعد ٹھیک پانسو میٹر کی دوری پر جاتا ہے اور وہاں پر ایک انڈر کنسٹرسنگ بیلڈنگ پر چڑھ جاتا ہے بچنے کے لیے پولیس سے بچنے کے لیے اور ایک مزدور کو ہوسٹیج بناتا ہے اور ہوسٹیج بنانے کے بعد وہاں بھی دوسرا جو کیس کا پہلو ہے اگر سمبود دیال کو یہ کال ملی تو وہ ساید ایک اور پولیس کرمی ساتھ میں ہو سکتا تھا لیکن وہ اکیلے یہاں پر پہنچ گیا کہیں نہ کہیں اپرادھیوں کا اندر رازدھانی دلی کی بات کرتے ہیں لائن آرڈر کو لے کر ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ پولیس کا خوف لوگوں کے اندر نہیں اور یہ پہلی گھٹنا نہیں کہ جب کسی پولیس کرمی پر حملہ کیا حالانکہ یہ گھٹنا اس طرح کے سمبود دیال نے وہاں پر بہادری دکھائی کافی دیر تک لڑتے رہے اس عاروپی کے ساتھ اس کے بعد جو وہ گھائل ہوئے اور شہید ہوئے لیکن اب جروعت ہے کہ دلی پولیس ایک ایسے مثال ایک نظیر پیش کرے تاکہ اپرادھیوں کا خوف دیکھے راجو راج دو پہلو یہ آپ نے پوری باریکی سے خبر بیٹھائی اور وہ مہیلہ بھی تھی دراصل جس کے شکایت پر پولیس آئی تھی تو ہم ایکسلوزیو اس مہیلہ کو بھی دکھا رہے تھے بات چیت ہوئی وہ ایک بات کہتی ہے کہ میں ڈر گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں مجھے چاکھو نہ لگ جائے پر ان کو بچانے کے لئے شمبود دیال نے تو ایسا نہیں سوچا پریوار تو سب کا ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے پریوار اور سب کو اپنے پریوار کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے ان کے بچوں کو ان کی ضرورت ہوگی ویسے شمبود دیال کے پریوار کو ان کی بھی ضرورت ہوگی حالانکہ اب وہ بھرپائی نہیں ہو سکتی جو دوسری بات ہے وہ یہ راج راج ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس محلے میں کون سا لوکل چور ہے ایک چاکوباز جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ایک بحث چھڑتی ہے پولیس ریفارم کی پولیس کو سنسادنوں سے یکت کرنے کی وہ ایک الگ بات ہے کہ پولیس اپنی مرضی سے گولی نہیں چلا سکتی وہ وہاں پر بھی پھنس جاتی ہے تو اتنے زیادہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پولیس کے کہ کئی بار اپنی سرکشہ ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے کیا اس پہلو پر بھی بحث ضروری نہیں ہے دیکھیں بلکل جینت بتا دوں کہ جو ریفارم کی بات ہے وہ لگاتار چل رہے ہیں کیونکہ کئی ایسی سنسطھائیں ہیں جہاں پر آپ ہومن رائٹس کی بات کریں کہ پولیس سے کسی بھی اپرادی پر بہت زیادہ جاتی نہیں کر سکتے اور اسے اس بات کی جانکاری ہوتی ہے کہ اس اپرادی کا بیگراؤنڈ کیا ہے اس کے بعد جو جب وہ تھانے میں آتا ہے تو اس کی آو بھگت اسی حساب سے کی جاتی ہے اس کے تمام سکھ سبدھاؤں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے مثلا ہر ایک چیز کا بہت زیادہ تھرڈ ڈگری کا استعمال آج کے تاریخ میں کرنا کسی بھی پولیس والے کے لئے نام پون ہے لیکن دوسرا پہلو ہے کہ یہ ایک بیٹ سسٹم ہے پورے دیش کے اندر تمام جو پولیس کرمی ہے بیٹ سسٹم ہے جہاں پر بیٹ انچارج ہوتا ہے جس کے انگلیوں کے ٹپس پر تمام جانکاری ہوتی کہ محلے کے اندر یا علاقے کے اندر کون اپرادی ہے اپرادی بیگراؤنڈ اس کا کیا ہے تمام چیزوں کو لے کر اس کی جانکاری ہوتی ہے اس کے باب جود جب ایک اپرادی کے بارے میں کوئی شکایا جاتی ہے تو کیسے ایک سنتاون سال کے آپ کہہ لیجے بزرگ ٹائپ کے پولیس کرمی کو اکیلے بھیج دیا جاتا اس کال پر جہاں پر یہ ہو سکتا تھا کچھ بھی گھٹنا ہے گھٹ سکتی تھی وہ اکیلے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپرادی کو پکڑ کے لاتے حالانکہ انہوں نے پکڑ بھی لیا لیکن انہیں اس بات کی بھنک سائد نہیں ہوگی کہ اس اپرادی کے پاس چاکو ہے اور اس نے تابرتور حملہ کیا تو اس پہلو کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر کال چلتی ہے تو کہنے کہن دو پولیس کرمی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اے ایس آئی جب یہاں پر پہنچے تھے تو وہ اکیلے گئے اس بات کی بھی جانچ ہونے چاہیے کیا انہیں اکیلے بھیج دیا گیا تھا یا اس سمیں تھانے میں پولیس کرمیوں کی کمی تھی تمام ایسے سوال ابھی بھی بنے ہوئے ہیں کہ اے ایس آئی سمدیال جب یہاں پر پہنچے تو اکیلے کیوں پہنچے ایک ان کے ساتھ لوگ ہوتے چاہے پہ بیٹ سٹاف ہوتا یہ ان کے ساتھ ہونا تھا لیکن وہ یہاں پر ندارت تھا تو کہنے کہ اس مسئلے کو لے کر بھی پولیس میں چرچہ ہونی چاہیے اور اس اینگل سے بھی جانچ ہونی چاہیے کہ سمدیال اکیلے وہاں پر کیسے پہنچ گئے لیکن بیٹ سٹاف کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں کہ بیٹ سٹاف کو علاقے کی ایک اک چیج کی جانکاری ہوتی ہے جرور کر رہے ہیں پولیس کے کارے سیلی کو لے کر اور کیا وجہ ہے کہ علاقے ایک پہلو پر بھی اور بات ضروری ہو جاتی ہے ہم سماج کے تماشبین ہونے کا تو ذکر کر رہے ہیں نربیہ کا آپ نے ذکر کیا تھا براری میں بھی ایک پرکرن تھا جس میں شکشک جو تھا کمپیوٹر ٹیچر اس کو پیار ہو گیا تھا اپنے ہی سٹاف سے اور پھر اس نے بروٹالٹی سے بھرے بازار اس کو چاکو سے گو دیا تھا کوڈینیشن بہت ضروری اور کچھ دلی کے کچھ ایسے علاقے ہیں جو بہت سینسٹیو ہیں آپ جہانگیر پوری جائیے آپ منگول پوری جائیے آپ سلطان پوری جائیے آپ جہاں پر کھڑے ہیں چاہے مایہ پوری کا ذکر کریں اپراد یہاں پر بطور دلی الگ الگ حصوں کے کچھ زیادہ ہے تو کیا یہاں پر کوڈینیشن کی کمی ہے ایک سوال یہ دوسرا اس طرح کی جگہوں سے نپٹنے کے لئے بھی تو کوئی پلان ہونا چاہیے دیکھیں نشو طور پر تمام جو دلی میں کئی جو ڈی سی پیز ہیں اور تمام ان سب مددوں کو لے کر ان کے بیچ میٹنگ ہوتے رہتی ہے لائن آرڈر کے سچویشن کو کنٹرول کیسے کہا جاں اسے لے کر لگاتار میٹنگ ہوتی ہے تمام سینئر ادھیکاری اسے لے کر جونئر ادھیکاری تک یا تھانے لیبل پر بھی لیکن سوال ہے کہ اس گھٹنے میں کیا کارڈینیشن کی کمی تھی جانچ کا وشہ ہے سائد اس مسئلے پر ابھی تک کسی بھی پولیس کرمی کا یہ بیان سامنے نہیں آیا کہ کارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے سمودیال کو اپنی جان گوانی پری بے شک لوگ تماسوین بنے رہے یا اپرادی کے پاس شاکو تھا تابرتور حملہ کیا لیکن ایک سوال ہے جانچ کا یہ پہلو بھی پولیس کے سامنے ہونے چاہے کیا اس کارڈینیشن کی کمی کے وجہ سے انہیں اپنی جان گوانی پری اور دوسرا جو سب سے مہتپون بات ہے جو ہم لگاتار اس بات کو کر رہے کہ کہیں نہ کہیں کانون کا جو ڈر ہے خوف ہے کم ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ بیٹ سٹاپ ہوتا ہے کئی چھوٹے چھوٹے ایسے اپراد ہوتے ہیں کرائیم ہوتے ہیں چاہے میں سنیچنگ کی واردات اور پولیس کو اس بات کی جانکاری بھنک ہوتی ہے کہ اس جگہ پر یہ علاقے میں ایسی گھٹنا ہے گھٹی ہے اس کے باب جود بھی وہاں پر اگر ایکسن نہیں ہوتا ہے وہاں پر کاروائی نہیں ہوتی سکتی نہیں ہوتی ہے اور آپ بھی کسی بھی نارمل کورس اپ ایکسن میں اگر تھانے میں آپ کسی بھی شکایت کو لے کے جاتے ہیں تو آپ کو درکینار کر دیا جاتا ہے تتکال میں اسے سنا نہیں جاتا ہے تمام گھٹنا گھٹی ہے ابھی سلطان پوری کی جو گھٹنا ہوئی کہیں نہ کہیں پولس کرمیوں کی لاپروائی بھی اس پورے معاملے میں سامنے آئی کہ اگر اتنے سارے پولس کرمیوں کو ڈیوٹی پر تینات کیا گیا تھا اگر ہوتے تو سائد یہ گھٹنا نہیں ہوتی تو کئی ایسے سوال ہر گھٹنا کے پیچھے جرور آتی ہے کہیں نہ کہیں لاپروائی جرور اس گھٹنا کو پیچھے بھی ہم آپ اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سمودیال یہاں پر آئے اور بیٹ کے ساتھ اگر ان کا کوڈینیشن اچھا ہوتا تو سائد بیٹ سٹاپ وہاں پر ہوتا اور ایک یا نہیں دو سے تین پولس کرمی ہوتے اور اس سمیں یہ نوبت نہیں آتی کہ لوگ تمہاسمین ہیں اور پولس وہاں پر نہیں ہیں اکیلا سمودیال وہاں پر تھا اکیلا اس اپرادی سے لڑتا رہا اور کوشش کی لوگوں کی جان بچائے جائے جس شکایت پر وہ گئے تھے اس اپرادی کو جب انہوں نے پکر لیا اس کے ساتھ کچھ اور پولس کرمی ہوتے تو سائد یہ نوبت نہیں آتی کہ لوگوں کے اندر پولس کا خوف نے تو کہیں نہ کہیں جو پرجنس پولس علاقے میں ہونی چاہیے تھی اس کی کمی نشت طور پر یہاں پر دیکھنے کے ملی اور ایسی گھٹنا ہے لگاتار ہوتی ہے جہاں پر پولس والوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد چیزیں فائلوں میں برداتی ہے یا کئی اس پر کاروائی نہیں ہوتے اسی لئے تمام جو پولس کرمی کئی ایسے پولس کرمی ہے کہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سید ان کا کیا جائے گا وہ اپنی ڈیوٹی کھر رہے جس طرح کی ایکسن کی ضرورت ہے وہ نہیں لے پاتے کچھ معاملوں میں پولس کرمی اپنی جان پر کھیل کے جنتا کو بچاتے ہیں یہ اسی میں سے ایک تصویر ہے پولس ریفارم کی بات ہوئے لیکن جب سماج پر سوال آیا تو مہرد پون یہ ہے کہ تماشا دیکھنے والا سماج تماش بین سماج بھی تماشا بن جاتا ہے اگر وہ وقت رہتے نہیں جاگتا بہت شکریہ آپ راج راج آپ جڑے اور اس خبر پر ہم پرمکتہ سے جو ہر پہلو ہیں اس پر بات ضرور کریں گے دلے سرکار کا ذکر کرتے ہیں ایس شمبو دیال کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سممان راشی دینے والی ہے مکھے منطر ارون کیجریوان نے ٹویٹ کر کے ایک کروڑ کی راشی دینے کا ایلان کیا ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جنتا کی رکشہ کرتے ہوئے ایسائی شمبو جی نے اپنی جان تک کی